بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پناہ چلال مسلمان پاکستان ویوز میں اسٹر مارڈن ٹاؤن تلاس ٹاو پہ موجود ہوں میرے ساتھ آپ یہ جو باڈی بلڈر دیکھ رہے ہیں انہوں نے کئی کمپیڈشن کھیلے ہیں میسٹر پاکستان بھی رہے ہیں میسٹر لاہور بھی رہے ہیں میسٹر لاہور ڈویجن بھی رہے ہیں میسٹر پنجاب یہاں آج روٹیاں لگا رہے ہیں تو یار کیا کرے جب اس میں کوئی بینیفیٹ ہی نہیں ہے اس میں آگے لکھنا کوئی چانس ہی نہیں ہے تو بھی ٹکرے مارنے کا فیدہ صحیح ہے تو سر وہ انڈیا میں اور باہر کے ملکوں میں تو ایسے بندے کو آپ کے ایسے بندے کو بڑا سپورٹ کیا جاتا ہے سر ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے ٹیگڑ کے پیسے نہیں تھے تو باہر کیسے جاتے صحیح ہے دیکھیں ہماری گورنمنٹ جو ہے ہماری حکومہ جو ہے یہ ہی ہمارا ساتھ نہیں دیتی تو سپورٹس مین کیا کرے گا گھر بیچ کے کھائے جہاں اپنے بچوں کا پیڑ کارڈ لے آپ کے پاس کون کون سے ٹائٹل ہیں الحمدللہ مسٹر لوگور مسٹر پنجاب مسٹر پاکستان ایسیا گولڈ میڈل گا ہے یہ سارے ٹائٹل آپ نے بھی نہیں کیے میں جی الحمدللہ بھی نہیں کیے میرے پاس پروف ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مسٹر پاکستان مسٹر پنجاب مسٹر ایسیا گولڈ میڈلس میرے ساتھ موجود ہے جو کہ یہاں پر تلہ سٹاؤں بارڈل تاؤن میں کلچے لگا رہا ہے اور انہوں نے اپنی دکان میں اپنی تصویریں لگائی ہوئی ہیں بہت سارے لوگ یہاں پر آگے ان سے پریس ہوتے ہیں ان سے مشوری بھی لیتے ہیں سر آپ یہ بتائیں کہ آج کل جو بارڈی بلڈر ہیں وہ ان کا میدہ بڑا خراب ہو جاتا ہے اس کی کی وجہ پیارے بھائی ایک تو سیدھی سی بات ہے کہ ایک تو آج کل پیسہ نہیں ہے دوسری بات ہے اگر آپ ایک گینڈا ڈیٹ گینڈا گیم کرتے ہیں آپ کے پاس ڈائیٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں تو میدہ گرم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا دانے نہیں لکھ لیں گے کیا ہوگا جب آپ کے پاس خراک کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اگر آج کل کے نئے جو ٹیچر ہیں سواد ہیں اللہ باب میں کسی کو برا نہیں کہتا کسی کے بچے کی لائف خراب کرنی آپ مچھی کھائیں جی آپ آنڈے کھائیں جی آپ بڑا گوش لیں یار ان کو فریش جوس کا بھی تو بتائیں نا اگر ہمارے اس ملک میں گیارہ ماں گرمی پڑتی ہے تو ایک مینہ سردی پڑتی ہے آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ ایک مینے کے بعد جو گیارہ مینے آرہے ہیں وہ انسان کا کیا حال کریں گے ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ نار کا جوس ہے فریش جوس ہے دودھ ہے دیسی ہی ہے سر یہ لڑکے جو آئیں ہیں سٹیر ایڈ کے ٹیکے لوگ آتے ہیں فود سپلیمیٹ کھاتے ہیں اور اینابول ڈینابول کی گولیاں کھاتے ہیں سار ان کا بیڑا گوڑا کو ہو جاتا ہے ایک پہلی بات یہ آرزی طور پہ ہے ٹھیک ہے میں یہ مشورہ دوں گا کہ اپنی لائف نہ برباد کریں یہ دیکھیں کہ ماں باپ کی اثرت ہوتی ہے کہ یہ اللہ پاک نے مجھے بیٹا دیا ہے کل کو وہ بڑا ہوتا ہے کل ماں باپ اس کی شادی کرتا ہے ایسا نو کہ یہ سٹیر ایڈ اینابول ڈینابول یہ چیزیں استعمال کرنے کے ساتھ میرے پیارے بھائی انسان کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی اولاد دینے والا اللہ پاک ہے میں پھر بھی کہتا ہوں کہ تیاد کرو بچوں جتنا بائی سکتے ہو یعنی کہ اس کے پمس ڈیڈ ہو جاتے ہیں بچہ پیدا کرنے قابل نہیں رہا بچوں کے وہ بلکل ڈیڈ ہو جاتے ہیں صحیح صحیح ٹھیک ہے تو کبھی بھی کبھی بھی ایسے شوق کو کبھی بھی استعمال نہ کرو کہ یار جس سے بندے کی لائح برباد ہو جائے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے اب مجھے بتائیں کہ آپ نے کتنی عمر میں سٹارٹ کی تھی اور آج کتنی عمر ہے میں کوئی اندازہ کوئی پندرہ ساٹھے پندرہ سال کا تھا صحیح ہے تو اب 56 میری ایج ہے صحیح ہے ابھی بھی ماشاء اللہ فٹنہ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اپنی محنت کارا ہوں ریگلر کارا اگر آپ کو دوبارہ چانس دیا جائے تو اب تیار ہو سکتے ہیں کتنے دن میں تیار ہو سکتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو اوپر اللہ باگ ہے نیچے آپ ہے اگر آپ میرا ساتھ دیں تو آئی سترہ طریقہ ہے ایسے ہی ہے آپ مجھے یکم کا ڈیم دیں اور انشاءاللہ آپ مجھے غور سے دیکھ لیں اور دوبارہ پندرہ دن کے بعد دیکھیں گے فرق آپ کے سامنے ہوگا تو لیکن مجھے یہ بھی تو بتایا نا کہ میں فرق ڈال کے دکھاؤں گا کسے مجھے ہماراں کو دکھائیں گے ہو سکتا ہے کوئی باہر اس کے ملک سے یا ایدور سے کوئی آپ کو سپورٹ کرے کہ تمہارا کوئی کوچنگ کے لیے آپ کو اپنے جم میں بلالیں میں اگر اپنے آپ پہ پیسے لگاتا ہوں یہ دس پندرہ دن میں تو مجھے بھی تو کوئی بینیفیٹ ہم پیدا ہوئے ہیں لیکن پہلے ہمیں کچھ نہیں ملا تو آپ کیا ملے گا سر آپ یہ بتائیں کہ جو بارڈی بلڈر ہیں وہ اکثر رات کو کھانا کھا کے سوئے تھے زیادہ بارڈی بلڈر رات کی گیم کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر ان کو یہ جو قبض کا بڑا مسئلہ ہے اس کے بارے میں بتائیں اس کے بارے میں یہ ہے پوپیتہ لے ناچ پتی لے مروت لے تو نیم گرم رات کو سوتے وقت دودھ لے اور کبھی بھی قبض نہیں ہو یہ بتائیں کہ بارڈی بلڈر ہوتے ہیں نا ان کی یہ سکین ہوتی ہے یہ ایسے سکین یوں ایتھی ٹیشو پیبر کی طرح تو وہ ڈیفینیشن میں کیا کیا چیزیں کھانی پڑتی ہیں مقابلے سے پہلے مقابلے سے پہلے مچھی لینے پڑتی ہے ٹھیک ہے انڈے لینے پڑتے ہیں اس میں کچھ سٹھیڑ اڈے ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں جو مقابلے کی آج کل جو تیاری کرتے ہیں انڈے کی سفیدی ہے انڈے کی سفیدی جو وہ صرف اور صرف پروٹین ہے ٹھیک ہے تو کتنا عرصہ کھانی ہوتی کتنے مینے یہ مچھلی اور انڈے پڑتے ہیں جب تک گیم آپ کریں گے اتری ڈیری ساتھ لینے پڑے گی چوبیس کے انڈے انڈے اور مچھلی ہی کھانا ہے مچھلی بیس مرگی ٹھیک ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں روٹی چاوال وغیرہ سب چھوڑ دیتے ہیں پورے دن میں اگر آپ مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں کمپیٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں تو پورے دن میں ایک روٹی ہے اس کا چوتھا حصہ جو ہے نا وہ آپ نے لینا ہے بکایا آپ نے چکن لینا ہے فیش لینا ہے اور انڈے لینا ہے ٹھیک ٹھیک ہے لیکوٹ والی چیز آپ نے کوئی بھی میرے پیارے بھائی استبال نہیں کرتی کترے مینے اس پیج رہا ہوتا ہے یہ سکن سکن کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کس کی سکن پیپر ہوتی ہے یہ یہ دیکھیں یہ برگو پیپر ہے صحیح ہے ٹھیک ہے کسی کی سکن موٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک بندہ اگر مقابلے کی تیاری کر رہا ہے تو ایک بندہ بیس دن میں پچیس دن میں بھی ریکلور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ریڈی ہو جاتا ہے کئی سکن میں ایسا فرق ہوتا ہے کہ دو دو مینے لگے رہتے ہیں وہ سکن پیپر نہیں بنتی ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہیوی ڈوز کا مطلب کہ فیشی زیادہ زیادہ ہو جاتی ہے پانی کو روکنا پڑتا ہے آنڈے بڑھا دیتے ہیں مرگی بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کی چیزوں کے ساتھ وہ جب پھر اندر سکن کے اندر جب ہیٹ ہوتی ہے باڈی کے اندر ٹھیک ہے پانی آپ کام کریں گے تو سکن آپ کی پیپر بندی جائے صحیح صحیح آج میں موجود تھا تلاس ٹاپ مارڈل ٹاؤن میں میں نے آپ کو ایک باڈی بیلڈر سے یہ حمل آیا اگر آپ کے پاس بھی موٹیویشنل سٹوریوں کو کریٹیویو یا آپ کے اندر کو ٹیلنٹ مجود ہے تو ہمارے دیگرے پر مسلمان پاکستان میں رابطہ کر سکتے ہیں اپنے ہوش رلی خان کو جائے دیجئے اللہ آپ کو